یہودی کا جو یار ہے یہودی کا جو یار ہے موڈی کا جو یار ہے موڈی کا جو یار ہے موڈی کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے کا surprise کاتیانیوں کا جو یار ہے کاتیان تو فر اس وقت کیا صورتحال ہوگی خفرانوں کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل سکے گا میرے محترم دوستو ہم نے آٹھ اگست دو ہزار اٹھارہ کو اسی جگہ پر اسی جگہ پر مظاہرہ کر کے انتخابات پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کو متفقہ طور پر مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا اور آج بھی اسی موقع پر قائم ہے نئے حکومت منتخب ہے اور نہیں اس کو ملک پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاضر ہے لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ملک کی بے بس الیکشن کمیشن جو نہ تو منصفانہ انتخابات کرا سکی اور کچھ اداروں کی اور طاقتور اداروں کی طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا انہوں نے نتائج مرتب کیے اور قوم پر ایک ڈفلی بجانے والے کو مسلط کر دیا جس کے پاس نہ حکومت چلانی کی صلاحیت ہے جس کے پاس نہ معیشت چلانے کی صلاحیت ہے نہ سیاست کرنے کی صلاحیت ہے ایک نہ اہل حکمران کو اس لیے اس لیے حکمران بنایا گیا اور اس کرسی پر بٹھایا گیا کہ یہ اہم اقسام میں رہے گا اور اصل حکومت اس کی پیچھے کھڑے ہوئے طاقتور ادارے کریں گے یہی ان کا مقصد تھا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا مکیہ تیرا شوانیازی مکیہ تیرا شوانیازی میرے محترم دوستو میں تو دو ہزار بارہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے وہاں سے اس کو سپورٹ حاصل ہے اور آج پوری قوم پر آشکارہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے الیکشن ڈڑی آئے اور اسی بنیاد پر اس نے اپنی پارٹی تشکیل لی ہے میرے محترم دوستو یہ وہ پیسہ ہے جس کے بارے میں دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اتنا بڑا پیسہ ہے اتنا بڑا پیسہ ہے کہ یہ گلی کوچے تک پہنچے گا اور ایک ایک مسجد تک جائے گا اور ایک ایک مولوی صاحب تک جائے گا اور فضل الرحمان تم تنہا رہ جاؤ گے تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور پھر دنیا نے دیکھا جب انہوں نے صوبہ خیبر پشتون خواہ میں مسجد کے ائمہ کو ماہانہ دس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا تو پورے صوبے میں ان کو ایک مولوی صاحب بھی نہیں ملا جس نے ان کے پیسہ قبول کرنے کے لیے ہامی بنی ہو ہر ایک نے وہ پیسہ ان کے موں پر مارا تھا آج پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے علماء کو پیسے دیں گے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہودیوں کا پیسہ اور ہندوں کا پیسہ تمہارے موں پر مارتے ہیں وہ پیسہ تمہیں سکتا ہے علماء کرام کو نہیں سکتا ہے کوئی خیرت مند مولوی کوئی خیرت مند امام کسی قیمت پر یہودیوں اور ہندوں سے آیا ہوا پیسہ اپنی روزی کے لیے استعمال نہیں کرے گا ہم بھوکا سونے کے لیے تیار ہیں لیکن تمہارے اعزازیے پر لانت بیجتے ہیں لب بائک لب بائک ایٹھ سو کے قریب پیشیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن میں پچاس کے قریب تم لوگوں نے مقدمے کو ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں دیا ہیں آپ بتائیں کہ دوسروں کے لیے تو فوراں فوراں انصاف کا مطالبہ اور خود چھے سال سے ایک کیس لٹک رہا ہے اور اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بھی آگئی ہے کہ تیئیس اکاؤنٹس انہوں نے خفیہ رکھے ہیں یہ خفیہ اکاؤنٹس آج بھی خفیہ رکھے جا رہے ہیں کسی قیمت پر اب اس کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ لوگ حکمران رہ سکیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے انہوں نے پیسے چھپائے ہیں انہوں نے باہر کے ہمدنی چھپائی ہے اور اگر نواز شریف کو صرف اقامے پر اور یہ کہ اس کے بیٹے سے اس نے تنخابی حصول نہیں کی لیکن پھر لکھا کیوں نہیں کہ میں نے حصول نہیں کی اس بنیاد پر ان کو وزارت عزمہ سے برطرف کیا جاتا ہے اور ہمارے ملک پہ یہ حال کہ پاکستان دشمن ممارک اسرائیل پاکستان کا دشمن ہندوستان پاکستان کا دشمن ان پیسوں سے ایک مشکوق شخص کو تم ایک ایسے پاکستان کا حکمران بنا رہے ہو جو حساسیت کے لحاظ سے ایک ایٹ بھی طاقت ہے پاکستان کی ایٹ بھی قوت پر اس طرح کے مشکوق انسان کو بٹھانا جس نے بھی بٹھایا ہے جس نے بھی پچھتے بانی کی ہے جس نے بھی اس کو سہارا دیا ہے وہ سب کے سب مشکوق ہو جاتے ہیں وہ اپنے حیثیت کو دیکھیں کہ وہ کس طرح مشکوق بنتے ہیں ہمیں مجبور مت کرو پھر کہتے ہیں آپ اداروں سے بات کرتے ہیں ادارے آسمان سے نہیں اترے ادارے ہماری سوسائیٹی کے لوگ ہیں اداروں نے تو جرائم کیے ہیں جن کی نتیجے میں پاکستان ٹوٹا ہے انہی داروں نے تو پاکستان کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے آج اگر ہندوستان ہمارا دشمن تھا تو چین بھی آج ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہا سعودی عرب ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا متحدہ عرب امارات ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا ہمارے پڑوس میں افغانستان اور ایران ہندوستان کی کیپ پہ چلے گئے ہیں پاکستان کی مقابلے میں آپ مجھے بتائیں کہ اس خارجہ پالیسی کے ساتھ آپ پاکستان کو کیسے باقی رکھ سکیں گے مجھے پہ چلے گئے ہیں پاکستان سے انہوں نے ہنڈی سے پیسہ لیا اور پبلک کو کیا دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کو کیا مل رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کو اس پیسے کو آپ یاشیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں انہوں نے خواب دکھایا تھا خواب دکھایا تھا ریاست مدینہ کا لیکن قوم صبح اٹھی تو ان کا رخ کوفے کی طرف تھا یہ جو مختہ چاری ہے اس کی ٹھوچے یہ جو بہنا پارے یہ جو بہنا پارے یہودی کا جو یار ہے مموزی کا جو یار ہے تو یہ یہود و حنود دونوں طرف سے ان کو سہارہ دے رہے ہیں اس اجتماع کے دائیں اور بائیں محتاط رہیں ایسے لوگوں کو سہارہ دینے کی کوٹٹ نہ کریں میرے محترم دوستو حقائق سب سامنے آ چکے ہیں اب میں کیا کروں کہتے ہیں اداروں کا نام مت لو دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے پانے طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے تو پھر کیا نام دوں ان کو میں تو پھر مکی دابا ہی کہنا پڑے گا یہ جو نام معلوم ہے یہ جو نام معلوم ہے یہ جو نام معلوم ہے سلیکٹڈ حکومت جو صورتحال آج تک بنی ہے وہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن بدترین دباؤ اور مفات پرستی کا شکار ہو چکا ہے میرے محترم دوستو اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں مغرب کا وقت ہو رہا ہے ہم نے نماز کی طرف بھی جانا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ہم نے یہاں شہرہ دستور پر ایک تاریخی مظاہرہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہم نے پانچ فروری کو پانچ فروری کو کشپیریوں کے ساتھ یک جہتی کے طور پر جہاں پورے ملک کے ہر زری ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کرنے ہیں یک جہتی کے لیے وہاں راوالپنڈے کی لیاقت باغ پر پیڈیم کے قائدین اکٹھے ہوں گے اور ایک بہت بڑا بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا اور یہ پہلے ہم یک جہتی کرتے تھے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درامت کے حوالے سے آج ہم کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کریں گے کشمیر فروشی کی بنیاد پر انہوں نے کشمیر کو بیچا موڈی پر بیچا ہے اور کشمیریوں کو تنہا چھوڑا ہے ہم کشمیریوں کو پیغام دیں گے کہ یہ آپ کو بیچ چکے یہ آپ کو بیچ چکے لیکن پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے تو میرے محترم دوستو پانچ فروری کو کشمیر فروشی کے خلاف مظاہرہ ہوگا اور اس بنیاد پر کشمیری قوم کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کشمیر فروش حکومت موٹی نواز حکومت قبائل دشمن حکومت اب تم راز اب تم راز چھپا نہیں سکتے اب کہتے ہیں اب تم راز چھپا نہیں سکتے تم نے مان لیا ہے تم نے مان لیا ہے کہ میں نا اہل ہوں تم نے مان لیا ہے کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہیں تم نے مان لیا ہے کہ لوگ کرولوں لوگ بے روزگار ہیں نوکریہ مانتے ہیں میں کہاں سے دوں تو تمہیں کس پاگل نے کہا تھا کہ تم سیاست کرو پہلے پہلے یہ حکومت پہلے یہ حکومت ناجائز تھی پہلے یہ حکومت ناجائز تھی پھر نالائق ثابت ہوئی نا اہل ثابت ہوئی اور اب پوری پارٹی اور پورا ٹبر بھی چور ثابت ہو گیا ہے اب بھی اگر الیکشن کمیشن ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو پھر ایک بے بس الیکشن کمیشن پر ہم آئندہ الیکشن میں اعتماد نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ اور زید